میرے والد بھی اردو ان کی زبان تھی لیکن میں ان کے ساتھ رہا بہت کم نہیں تو میں شاید لکھنا پڑنا بھی سکھ لیتا حالانکہ وہ پنجابی تھے لیکن ان کی زبان اردو تھی تو ان سے سنتا تھا پھر نیشنل سکول اور ڈراما میں تین سار رہے تو وہاں کافی پلیز ایسے تھے جو اردو ہندوستانی میں کیے ہم لوگوں نے تو اس وجہ سے وہ اور دوسرے مجھے شاک بھی ہے جب کوئی اچھی اردو بولتا ہے تو میں بہت غور سے سنتا ہوں اور کچھ الفاظ اپنے وکیبلری میں جوڑ لیتا ہوں امپری صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ نے فلموں کی دنیا میں قدم رکھا تو اپنے لئے جگہ بنانے میں آپ کو کسی طرح کے چیلنجز آئے میری انگریزی بہت کمزور تھی ابھی بھی ہے گرامر بہت غلط بولتا ہوں جب ستی جی تری صاحب کے ساتھ کام کیا ان کی ماشاءاللہ انگریزی بہت غضب کی تھی تو پہلا شاٹ جو تھا ان کے ساتھ ایک تو ویسے ہی گھورا ہوا تھا میں تو پہلا شاٹ ایکسپلین کرتے ہوئے انہوں نے کہا آپ مجھے جنجرلی کے معنی نہیں پتا تھے کیونکہ یہ ہمیں الکازی صاحب نے جو ہمارے نیشنل سکوڑ ڈراما کے تھے تو انہوں نے کہا دیکھو شرمانہ نہیں زبان سیکھتے ہوئے اگر غلطی ہو دوسرا بتائے اس کو ایکسپٹیٹ اور سنو سب کو ریڈیو سنو نیوز پیپر پڑھو اور بولنے کی پریکٹس کرو تو اس لئے میں جھجکتا نہیں تو میں نے ان سے سیدھے پوچھا میں نے کہا جی آئی ڈونٹ نو دی میننگ آف جنجرلی تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ جھجکنا یا مثال دی انہوں نے کہ dog wants to enter the house تو وہ شور نہیں ہے کہ میں اندر جاؤں یا نہیں جاؤں پٹوں گا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے تو وہ جو جھجک ہے اس کو جنجرلی بولتے ہیں اومپوری جی یہ بتائیے کہ ہندی فلم انڈسٹری میں آپ نے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے سب سے بڑیا دوستی آپ کی کس کے ساتھ ہے نصیر الدین شاہ مجھے ہم لوگ دوست ہیں پچھلے چالیس سال سے اور ہماری دوستی باقاعدہ برخرار ہے اس کی کچھ چیزیں ناپسند کی جاتی ہیں لیکن میں ان کو اس کے لئے جسٹریفیکشن ڈونٹ لیتا ہوں جیسے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ غصے والے بہت ہیں اور آٹھ سینما کو گالیاں دیتے ہیں تو میں ان کی طرف سے بولتا ہوں ان کا چمچہ بن کے بولتا ہوں کبھی وہ بہت اچھا کام کر دیتے ہیں تو ہمیں رشکوت ہے کہ کاش مجھے یہ رول ملتا اور انہیں بھی کئی بار تکلیف ہوتی ہے ان کو نسڈ میں ہی تکلیف ہو گئی تھی جب میں نے کابو کی پلے کیا تھا ہی بار آگی تو انہوں نے مجھے مبارک بات بھی دی اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے بہت تم سے آسد ہو رہی ہے اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں میں نے سنائے کہ آپ بہت اچھا کھانا بھی بناتے ہیں تو یہ کلا آپ نے کہاں سے سیکھی گھر میں یا کہیں باہر یہ شروع سے ہی جب میں بہت چھوٹا تھا پانچ چھ سال کا ہوں گا تب سے میں اپنی ماں کو بھی دیکھتا تھا جب وہ کھانا پکاتی تھی پھر میں بوئی سکاؤٹ تھا تو سکاؤٹ میں کمپیٹیشن بھی ہوتے تھے تو سب سے پہلی سبزی میں نے آلو مٹر بنائے تھے یہ سیکھ لیا تھا پھر میں نومی کلاس سے اکیلا رہ رہا تھا اور کام بھی کرتا تھا کھانا بنانا آ گیا مطلعہ آٹا گوندنے سے پیاز کاٹنا سبزی کاٹنا لسن کاٹنا وہ سب آتا ہے تو میں چپاتی بھی بنا لیتا ہوں اور گول بناتا ہوں مطلعہ یہ اس طرح سے مجھے شوق بڑھا میرا اچھا تو نون ویج بھی گھر میں منتا تھا یا دوستوں سے اس کا چسکہ لگا کسی دوست نے نون ویج کھانا سکھایا میں اکیس سال کی عمر میں نسیردن شاہ تھانکس ٹو ہن اس نے مجھے نون ویجیٹرین بنا دیا سنڈے کو مطن بنتا تھا تو بھرے شوربہ ٹرائی کرو تو شوربہ ٹرائی کی میں نے کہا ہے اچھا ہے پھر ایک دن چھوٹا گوشت کا ٹکڑا دے دیا میں نے یہ کھا کے دے میں نے کھایا میں نے کہا ہے پھر ایک دن ہڈڈی والا بولی یہ بناڈڈی کا ہے پھر ایک دن ہڈڈی والا کھلا دیا تو اس کے بعد پھر ہم بسم اللہ ہو گئے اومپوری جی آپ کو ایسا لگا کبھی کہ بولی وڈ میں فلم میکرز اون اکٹرز کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں جو رنگ روپ کے دھنی ہوتے ہیں you know مسلڈ من ان اول ہاں یہ تو ہے ہاں خوبصورت چہرے یہ ہے ابھی بھی کمزوری ہے کہ وہ ایک جو کہ ویدیش میں ایسا نہیں ویدیش میں ہماری شکل صورت کا بھی ہیرو بن سکتا ہے اور سنترل کاریکٹر کر سکتا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں کہ اسٹری جیس بھی کی مہی سان در فنیٹک بھی کی سب میں سینٹرل روڈ کیا ہے تو ہمارے یہاں ایک تو میڈل ایج والوں کے لیے کچھ زیادہ سکوپ نہیں ہے بہت اچھے رول نہیں ملتے ہیں ان کو اومپوری جی کبھی لائیف میں ایسا کوئی کرٹک جسے ہم کہتے ہیں علوچک رہا جس کی علوچنا نے آپ کو کافی مدد پہنچائی ہو مجھے دراصل میں نے کسی کو ایسا موقع نہیں دیا کہ کوئی مجھے محنت کے لیے کوئی اکسائے میں بہت محنتی رہا ہوں اب تھوڑا پچھلے کچھ سالوں سے نالائک ہو گیا ہوں کہ نصیر مجھ سے آگے نکل گئے ہیں اس مطلب سے ہماری بہت دوستی تھی ان کی بیٹی جو ہے سیما وہ ہماری بہت گھنشت مطر رہی ہیں بلکہ کتاب میں ہمارے ذکر ہے بائیوگرافی میں ہمارا افیر بھی رہا ہے انہوں نے بہت ہی مجھے متاثر کیا تھا اور شروع میں بڑا گھٹا ہوا انسان تھا جب بمبے گیا تو تو انہوں نے مجھے انہوں مجھے پارٹیز میں لے جاتی تھی اچھے دوستوں سے ملاتی تھی تو بہت میرا دماغ کھول دیا تھا تو میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا میں ایک شادی کر چکی ہوں اب مجھے شادی نہیں کرنی ہے تو انہوں نے بڑا مایوس ہوا تھا اور پھر میں آگے بڑھ گیا تو کسے نے کسی طرح ایک آلوچک کا کام تو انہوں نے بھی کیا ہاں انہوں نے کیا بڑے پیارے آلوچک آجے ہندوستان میں آپ نے جنجن بولیوڈ کی ہیروینوں کے ساتھ کام کیا ہے آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس کے ساتھ کام کر کے آیا میں نے زیادہ تر کام میرا ہے جو ہے اچھا کام وہ سمیتہ پاٹیل اور شبانہ آزمی کے ساتھ کیا ہے دونوں ہی بہت بہترین ایکٹرسز ہیں شبانہ سمیتہ جی تو چلی گئی ان دونوں نے مجھے متاثر کیا ہے اور باقی ابھی جو ہیں مادوری بہت اچھی لگتی تھی مجھے اور ابھی لیٹس جو ہیں وہ پریانکہ چوپڑا بہت ہی مطلب ہر فلم کے ساتھ ان میں بڑھوتری آ رہی ہے اور ایشوریر آئے انہوں نے بھی بہت محنت کیے کیونکہ ان کی تو کوئی بیکگراؤنڈ تھی نہیں ایکٹنگ کی وہ تو موڈل رہی ہیں اور شروع کی فلمیں اور اب کی فلمیں اتنی بہترین ڈانسر ہو گئی ہیں وہ اور ایکٹنگ بھی اچھی کر لیتی ہیں اچھا اب ذرا آپ کے بیکگراؤنڈ کی طرف چلیں گے امپری صاحب یہ بتائیے کہ آکٹنگ میں آنا کیسے ہوا کیسے آپ نے پہلی بار ابھنے میں قدم رکھا دراصل پڑھا تو گاؤں میں ہوں دسویں تک میں گاؤں میں تھا ہائی سکول تھا وہاں پہ تھب میرا شوق تھا آرمی میں جانے کا حالانکہ میں نے دو ناٹک بھی کیے تھے سکول کے دوران اور ایک پلے تھا ہمالے سے اونچا جس میں میں آرمی میجر نہیں صوبہ دار میجر وہ رول کیا تھا میں نے اور کیونکہ بوئی سکول تھا ہمارا تو میری بیوی کا رول ایک سردار بچے نے کیا تھا جس کے بال تھے تو چوٹی وغیرہ اس کی بنا دی گئی تھی تو یہ میرا پہلا پلے تھا جب کالیج پہنچے تب بھی میں پلے وغیرہ میں حصہ لیتا تھا تو اس دوران میں مجھے ایوارڈ وغیرہ بھی مل گیا یوت فیسٹیول میں تو میرا شوق بڑھ گیا اور پھر میری ملاقات ایک ایسے کپل سے ہو گئی جو نیشنل سکول اوڈ ڈاما سے تھے اور ان کا ایک تھیٹر گروپ تھا وہاں پہ وہ ریگولی ناٹک کرتے تھے تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارا گروپ جوائن کیجئے میں خوشی سے ان کے پاس چلا گیا اور میں نوکری بھی کرتا تھا اور پڑتا بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نوکری چھوڑ دو تو آپ نے اببہ کو بتا دیا تھا کہ میں اس طرح سے ایکٹنگ میں جا رہا ہوں اببہ نے کبھی ہمیں پریشان نہیں کیا کیونکہ میں پہلے سے ہی ہمارے گھر کے حالات بہت نازک تھے اور اببہ فوج میں تھے بہت بہت ہی غسائلے تھے وہ فوج چھوڑ دی انہوں نے اس کے بعد ریلوے جوائن کی پھر ریلوے بھی چھوڑ دی پھر کچھ پرائیویٹ نوکریوں وقیرہ کرتے رہے وہ بھی ہر چھے مہینے بعد نوکری بدلتے تھے سوہباب سے بہت بہت غصے میں رہتے تھے میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں آٹھ بچے تھے لیکن فائنلی دو ہی بچے تھے باقی الگ لگ سٹیجز پہ پرانی زمانے میں بیمار ہوتے تھے بچے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا بیماری ہے اور تو شاید اس وقت بچے بھی زیادہ پیدا کرتے تھے لوگ بہرحال تو میرے والد سے کبھی بھی کوئی اپوزیشن نہیں ہوئی چونکہ میں پڑھائی میں اچھا تھا تو ان کو یہ لگتا تھا کہ جو بھی کرے گا اچھا ہی کرے گا اتنا ان کو بشواس تھا تو مجھے اس طرح سے کوئی بھی کسی نے روکا ٹوکا نہیں اور میں میں تین سال تک اس گروپ کے ساتھ جو نیشنل سکور دراما سے تھے ان کے ساتھ میں بہت طرح کے پلیز کیے ویسٹرن پلیز کی ٹرانسلیشنز کی ایڈابٹیشنز کی اوڑیجنل ہندی پلیز پنجابی پلیز یہ سب میں کرتا رہا ان کی اور نوکری بھی کرتا تھا ان کی تو اس کے بعد میں نے نیشنل سکور دراما میں اپلائی کر دی اور اور سیلیکٹ ہو گیا سکولرشپ بھی مل گیا تین سال تک وہاں میں نے پڑھائی کی پھر ایک سال فریلانسنگ کی دلی میں پھر احساس ہوا کہ تھیئٹر سے دھن کمانا اور اپنے کو اپنی روزی کمانا بہت مشکل ہے خاص کر ہندی تھیئٹر میں اور پنجابی تھیئٹر میں جہاں پہ ریواج نہیں ہے تھیئٹر کا unlike مراتھی تھیئٹر گجراتی تھیئٹر بنگالی تھیئٹر جہاں پہ پروفیشنل تھیئٹر ہے کہ آپ اپنی جیوی کا کما سکتے ہیں تھیئٹر سے تو نصیردن شاہ میرے کلاس میٹ تھے وہ انہوں نے نسڈی پاس کرتا ہی فلم انسٹیٹو جوائن کر لیا تھا تو وہ چھٹیوں میں جب آئے تب میرے ہاں ٹھہ رہے تھے دلی میں تو میں نے ان کو اپنی تکلیف بتائی کہ یہ ایسا ایسا ہے تو اس نے مجھے انسپائر کیا اس نے کہا دیکھو ہم بڑے اچھے دوست رہے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ فلم انسٹی چوٹا جاؤ میں نے کہا کیسے ہوں میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دن تو کچھ جگاڑ کرو چوری کرو ڈاکہ ڈالو جو بھی کرو لیکن تم فلم انسٹی چوٹا جاؤ تو میں نے کسی طرح مینیج کر کے فلم انسٹی چوٹ چلے گے دو سال وہاں پڑھائی کی اور پھر سیونٹی سکس میں ہم بوم بے چلے گئے باقی پھر دیرے دیرے اچھے یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی فلموں میں آپ کے دل کے سب سے قریب کونسی ہے اور کیوں میرے دل کے قریب ایک تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں ارد ستے کا جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی اور وہ فلم کو بنے پچیس سال ہو گئے لیکن اب بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہے وہ مجھے بہت پیاری ہے دوسرے ایک ہماری بیچاری فلم غریب ہے لیکن مجھے بہت پیاری ہے جیسے آپ کو کوئی بچہ جو ہلکہ اس کا نصیب کمزور ہوتا ہے تو بہت اچھی فلم ہے سسمن شام بینگل نے ڈیریکٹ کی تھی اس کو اچھی ریلیز نہیں ملی تھی تو بہت لوگوں نے دیکھی نہیں وہ تھی ہمارے بنکر کے بارے میں تیسری فلم ہے می سان دو فنیٹک جو بہت ہی موضوع ہے ریلیونٹ ہے خاص کر آج کے حالات میں حالانکہ اس کو بنے دس بارہ سال اچھا امپری یہ بتائیے کہ ہندوستانی فلموں کے علاوہ آپ نے باہر برٹش فلموں میں امریکن فلموں میں اتنا سارا کام کیا ہے آپ جب آپ اپنے پورے سفر پر نظر ڈالتے ہیں تو کون کون سے دور سب سے زیادہ یاد آتے ہیں دیکھئے میں سیونٹی سکس میں بمبی گیا تھا جاتے ہی مجھے یہ لگا کہ لوگوں کو ملنے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جس طرح کا میری بناوٹ تھی جو قدرت نے مجھے بکشی اور میں جس سے بہت خوش ہوں لیکن وہ ہندی فلم انڈیسٹری میں فٹ نہیں ہوتی تھی تو میں نے کہ لوگوں سے ملنے کا تو میں نے کہ کوئی فائدہ نہیں تو میں کسی سے نہیں ملا نوکری ڈونڈنے لگا اور فورچنیٹی مجھے ایسا کام ملا جو میرے کام کے نزدیک تھا تو میں نے ایکٹر سٹوڈیو میں پڑھانا شروع کر لیا ہمارے جو ہیڈ او دی پارٹمنٹ تھے فلم انڈیسٹوٹ تھے پھر دیرے دیرے تھوڑی ڈبنگز چھوٹے چھوٹے رولز اچھی فلموں میں شام بنگل گووین ڈی ڈی کچھ بنگالی ڈی ڈی ایسے میں دیرے دیرے کام کر لیکن جو اسٹیبلش ہوا کیونکہ اس وقت نسڈی کی کوئی پہچان نہیں تھی لوگ جانتے ہی نہیں کے نیشنل سکوڑ ڈراما نام کی کوئی چیز ہے تو ہم نے ان کی پہچان بنوائی نسڈی کی اور جس کی وجہ سے آج لگ بھگ ایک سو ایک ایک ہوں گے بومبے میں نسڈی کے جو وہاں کام کر رہے ہیں اور آج یہ ٹھپا ہے کہ جو نسڈی سے ہے وہ جو اچھا ہوگئی کام جانتا ہے ہاں کام جانتا ہے پہرال سیونٹی سکھ سے لے کے ایٹی ون تک میں چھوٹے چھوٹے فلمیں کرتا رہا ایٹی ون میں مجھے پہلا بڑا بریک ملا وہ آکروش تھی لیکن آکروش سے بھی صرف میری پہچان بنی جو اچھے فلمیکرز تھی ان میں آرٹ فلمیکرز ستھی آکروش اس کے بعد ایٹی تھری میں ارد ستھی آئی اس سے میرا نصیب جو ہے اس نے پلٹی کھائی اور میری ایک زبردست پہچان بنی فلم انڈاسٹری میں اور پھر وہاں سے پھر چل پڑا معاملہ انگریزی فلم کا معاملہ شروع ہوا نائنٹی سے نائنٹی میں سٹی آف جوئی کے لیے رولن جوفی بہت بہترین ڈریکٹر ہیں ہندوستانی ایکٹر سٹی آف جوئی کے لیے جو کہ بہت بڑی رول ہے پیٹرک سویزی تھے اس میں اور ان کے پیرلل رول تھا تو انہوں نے کچھ ہندوستانی فلمیں دیکھیں جن میں آکروش بھی تھی ارسطے بھی تھی تو انہوں نے میرا چناؤ کیا اور فلم بہت زیادہ نہیں چلی لیکن امریکہ میں مجھے ریویوز بہت اچھے ملے غزب کے ریویوز ملے اس سے میری پہچان وہاں بھی بنی اور پھر مجھے بریٹش فلموں میں کام کافی ملا اور ساتھ آٹھ سال تک میں نے بہت کام کیا کچھ امریکن فلمیں بھی کی لیکن ان میں زیادہ تر کینیوں ملے ارسطے کو چھوڑ سٹی آف جوئے کو چھوڑ کر تو یہ میری جرنی رہی ہے انگریزی فلموں کی اچھا امپری صاحب یہ بتائیے کہ بولی ووڈ میں آپ کا جو اتنا کامیاب کریر رہا ہے اس سب کے بعد میرے خیال میں کوئی مایوسی تو کسی طرح کی آپ کو نہیں ہوگی نا ہندی سنیما انڈسٹری سے صرف مایوسی ہے کمرشل سینما سے کیونکہ کمرشل سینما میں مجھے دھن ضرور ملا کیونکہ آرٹ سینما میں تو دھن بلکل نہیں تھا تو میری جو بھی میرا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ میں کمرشل سینما کا بہت رینی ہوں کہ انہوں نے مجھے اچھا رہن سہن دیا لیکن تھوڑی سی یہ شکایت ہے پرنجش ہے کہ بھئی کام اچھا نہیں ملا کمرشل سینما میں لیکن مجھے فقر ہے اپنے آرٹ فلموں پہ جو کہ میرے یہاں سے روانہ ہونے کے بعد بھی اس دنیا سے وہ فلمیں یاد رکھی جائیں گی اور ان میں سے کم سے کم نہیں تو بیس پچیس فلمیں تو ایسی ہوں گی جو آرکائیوز کا حصہ ہوں گی اور اسے آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ دیکھیں گی اور ان سے انسپائر ہوں گی